موسیقی شمع بسمِ ہدایت و شہر بسمِ جندر جنابِ عمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امدی کی رمو پر مقیس پر سماسہ راتم اکرام یاو کسی آؤ کا نبی ہوگا جو اپنی امدی کی جیسی نہیں ہے یاو کسی آؤ کا نبی ہوگا جو امدی کی میری بیرہ ہوگا میرا سبیر کی زندہ دھا آندہ ہے اور زندہ رہے آندہ ہے شاید کے جہے ہیں کہ وہ جہاں بھانی آتا کر دے بھری جندر جھبا کریں جہاں بھانی آتا کر دے بھری جندر جھبا کریں وہ موتارے پھول ہے جسے چھوچا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس بات کی خبر صحابہ قرار میں یاہلِ بیتہ ایک صحابی نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مرنے آتے تھے اس نیت سے کہ رب قدیر کی عبادت بھی ہو جائے سبحان اللہ بس نیت یہ تھی جب انہوں نے ایک وقت نہیں پایا دو وقت نہیں پایا تین وقت نہیں پایا چار وقت نہیں پایا پانچ میں وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارض بزار ہوتے اے ابو بکر صدیق آقا کا پشش لے گئے کیا کوئی رشتہ داری میں گئے یا میرے آقا یا میرے آقا مکہ قدر باپر چلے گئے حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق ارشاد بارناتے وہ صحابہ مجھ کو خبر نہیں ہے کہ میرے آقا کہاں تشریف لے گئے صحابہ پرس کرتے ہیں کہ کیا یہ بات کی خبر آئلے بھے بھے نہیں ہے کہاں کو بھی خبر نہیں ہے ہسنین کر کریں کو بھی خبر نہیں ہے مجھ کو بھی خبر نہیں ہے اللہ اللہ علیہ وآلہ سننا تھا صحابہ پرس کرتے ہیں اے بکر صدیق جب تمام لوگوں میں جن لوگوں کے پاس آقا کی خبر نہیں ہے کہ آقا تشریف کہاں لے گئے ہم لوگوں ڈھونڈنی چاہیے ہم لوگوں ملاشر چاہیے آقا کہاں تشریف لے گئے حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تمام صحابہ کو جمع کر کے تمام صحابہ کو جمع کر کے اور مسئلہ جاتے ہیں کہ وہ صحابہ میرے آقا تھا تشریف لے گئے گئے یہ مجھ کو خبر نہیں لیکن مدینہ ایسا لگ رہا ہے کہ کارکنے کو تور رہا ہے مدینہ اس طریقے سے محلوب پر رہا ہے اس طریقے سے منعوسیم جا گئی ہے گوئے کہ آقا کوئی لوگ جن جاہیے اسی لئے اب اپنے آقا کو دھونڈا جائے اپنے آقا کو تلاش کی جائے تو حضرت محترم حضرت سلمان قارسی رضی اللہ تعالی موجود ہے تمام صحابہ آپس پر مصورہ کرتے ہیں کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ highlight چلے ہی راستے سے چلتے ہیں کشکو ادھر سے آ رہی ہے دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں کشکو ادھر سے آ رہی ہے یا بہت دیگرا صحابہ یعنی اپنے مصورے کے مطابق کوئی پورا بچھن سے کوئی پچھن سے کوئی پچھن سے کوئی رنگ اتھر سے کوئی ملے تکھیل سے صحابہ کے مجمع میں حیلال کیا صحابہ ہم لوگ یکے پاک دگرے جہاں کھر جاتے ہیں کہیں 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 میرے آقا نظر آلال صبحان اللہ علیہ وسلم جب جہاں جانب کر گئے تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ایک چروہے کے قریب پہنچیں اور پہنچنے کے بعد اشارت کرنایا ہو چروہاں مصطفیٰ جانے رحمت چروہاں کہتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کون ہی یا میں نہیں جانتا کہا آ آ آ آ آ کہا تیرا رسول کون ہے یا میں نہیں جانتا البر پر مہترا چانتا ہوں ایک خود صورت انسان ایک خود صورت انسان چوبصورت کبھی اس راستے سے گزرے ہیں اور گزرنے کے بعد اس کار میں جائے کے جارت تار رو رہے ہیں ان کی رونے کے عدد ہی ہے وہ رونے کی آواز ہے یہ بکریاں چلنا اور چرنا دولو بند پردی ہیں چلنا اور چرنا دولو بند پردی ہیں میری بکریاں بانا ضرور شروع کردی ہیں لیکن جب سے رونے لگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں مرانا عبدالکلان عاشی سورسی پوری صاحب قبلہ تشریف لے آئے آپ کی بھی خطاع ازامات کریں گے ادھر سید ید یسکر صاحب قبلہ مندری تشریف رکھتے ہیں اور صاحب علمہ مولانا قلیم الدین صاحب قبلہ مدرسہ مدینہ 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 لے حرش رکھتے ہیں اور حضرت مولانا مفتی صلاح اللہ منظر مدینہ مدینہ بلا مکند کور تے گی لیکن مکند کور پاتھے پہ وشانی شاشی رکھتے ہیں ان تمام آئے موجودگی ہیں میں مخمصر سے آج امام حضرتہ بہت رہتائیتہ ہوں میں بس بولی اسو اب اب علی سے کہتے ہیں او چرواہا میری بکریاں چلنا اور چرنا دونوں گروہ بند کردی ہیں لیکن اوقات سے زیادہ دن 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 سبحانہ وسلم سبحانہ وسلم سبحانہ وسلم ربوت کو نہیں اٹھا تھے دوسری مردم آر کرتے بابا جان چہرے ربوت کو اٹھائے میرے آن چہرے ربوت کو نہیں اٹھا تھے تو اب خاتون جنب جنب اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حریضہ پیشنی کر رہی ہے کہ بابا جان چہرے ربوت کو اٹھائے بلکہ کا تمت سارا رضی اللہ تعالیٰ اپنی آنچل کا پراز کرتی ہے عرض گزاراتی ہے اے خالی کے دو جہاں اے موالی کے دو سماں اے رتے جل ملن میرے بابا جان کی امتی کو پچھنے ورمہ بابا پھر پھر جوز قیامت مر بادر دے گے اللہ اللہ اتنا قیناتا ربنا بارک و تعالیٰ جبریلی امیر سے اٹھا تھا تماتا ہے اے جی بیرے چاہرے میرے میبون سے کہیں دے گے میبون چہرے ربوت کو اٹھائے آپ کا رب کو اچانتا ہے آپ کیا چاہیتے ہیں یہ میبون چہرے ربوت کو اٹھائے رب برماتا ہے بارک و تعالیٰ یعنی کی قرارت کا قدر دا چہرے ربوت کو اٹھائے رب برماتا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اب وہ رب جانے کتنا دے گا مصطفیٰ جانے کتنا لیں گے یہ رب جانے کتنا دے گا مصطفیٰ جانے کتنا لیں گے ایک رسرات کا محترم میں ان بزدلوں سے کہنا چاہیتا ہوں جو کہتے ہیں میرے آقا اپنی امتی کی گھموں کو دودھ نہیں کریں گے میرے آقا کو رب بارک و تعالیٰ اتنا دے گا جسے جو چاہے ہمارا وقت ختم ہوتا ہے رب قبیل کی مارگاہ میں دعا ہے بھولا تعالیٰ سننے سے زیادہ آپ کو عمل کی دعفیٰ خطا فرمائے جید درہ کی غلطی ہوگئے اب کو عمل کی دردگی اب کو عمل کی دردگی موسیقی